تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیاری پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک لانگ پر کرنے والا ایک بہت پاورفل وظیفہ ایک بہت پاورفل عمل جو آپ کو ایک لانگ پر کرنا ہے جی ہاں وہی لانگ جو ہم گرم مسالے میں استعمال کرتے ہیں اس پر یہ عمل کر کے آپ کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگیاں میں کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں دولت شہرت پیسہ اور بھی بہت کچھ ویڈیو میں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ وہی لانگ جو ہم گرم مسالے میں استعمال کرتے ہیں اس پر کیا جانے والا ایک بہت پاورفل عمل اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو لوگ رات کے وقت اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتے پورا جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں کون کون سی مصیبتیں آ جاتی ہیں اور پیاری دوستوں اسی پیاری ویڈیو میں ہم آپ کو اور بھی کئی عمل بتائیں گے بہت پاورفل عمل آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں ایک نہیں بلکہ کئی عمل ہم آپ کو بتائیں گے بہت کچھ آپ کو جاننے اور سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد آپ بہت دولت مند بن جائیں گے بہت پیسے والے بن جائیں گے آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کرشما اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کو کیا کیا فائدے ہوئے آپ کو زندگی میں کیا کیا مل گیا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو لوگ رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے کورا کچھرا نہیں نکالتے ان کے گھر میں کون سی پریشانیاں آتی ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ایک پاورفل ایک لونگ پک کرنے والا عمل بتائیں گے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں ایک بار ایک عورت پریشانی کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی یا علی آپ کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے یا علی مجھے کچھ بتائیے دیکھئے میرے دو بچے اور میرا شوہر دن رات کماتے رہتے ہیں پھر بھی ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے نہ ہی کوئی خوشی ہے نہ ہی کوئی سکون ہے ہمارے گھر میں ایک بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے گھر کی کسی ایک چیز کو پورا کرتے ہیں تو دوسری چیز کم پڑ جاتی ہے یا علی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت تمہارا چہرہ یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے تو وہ کہنے لگی کہ یا علی ہمارے گھر میں تو سب ٹھیک تھاک ہے لیکن رزق کے فرشتے کیوں نہیں آتے بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے پورے گھر کا کچھرا جمع کر کے ایک جگہ پر مت رکھنا بلکہ اس کو گھر کی دہلیز سے باہر نکال دینا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا جب رات اپنے اختتام کو جاتی ہے اور دن قریب آنے لگتا ہے تو اس وقت آسمان سے رزق کے فرشتے زمین کی طرف آتی ہیں اور گھروں میں رزق تقسیم کرتے ہیں لیکن جس گھر میں نجاست یا گھر کا کچھرا کسی ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے تو اس گھر کی طرف وہ فرشتے رخ نہیں کرتے اور اس کچھرے کی وجہ سے اس گھر میں شیاطین آنے لگتے ہیں اور یوں اس گھر سے برکت سکون اور شفا چلی جاتی ہے پیاری دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک لونگ پر کرنے والا عمل پیاری دوستو اس چینل پر ہم آپ کے لئے بہت ضروری ویڈیوز لاتے ہیں آپ کو بہت سے وظیفے بتاتے ہیں عمل بتاتے ہیں جس سے آپ کے پریشانیاں دور ہوں آپ کے فائدے کی بہت پیاری پیاری ویڈیوز اس چینل پر آتی ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والے ہیں ایک ایسا پاورفل عمل جو آپ کو ایک لونگ پر کرنا ہے لونگ کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا اور اس کو دیکھا بھی ہوگا یہ آپ کے اپنے کچھن میں موجود ہوتا ہے جو گرم مسالے میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لونگ پر آپ یہ عمل کر لیں میرے بتانے سے آپ کے گھر سے جی ہاں آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی آپ کے گھر میں برکت ہوگی آپ کے مالو دولت میں برکت ہوگی آپ کی دکان و مکان میں برکت ہوگی آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی آپ کے ہرنے کو جائز حاجتیں پوری ہوں گی گھر کی تمام مسئیبتیں پریشانیاں غم ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی آپ کے کام دھندے میں برکت ہوگی آپ کے دکان ہوگا تو اس میں برکت ہوگی اگر کرزہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہوگا تو سارا کرزہ اتر جائے گا انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے گھر میں دولت کی بیسوں کی بارش ہو رہی ہے اگر آپ کی آمدنی جتنی ہے اتنے میں آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا آپ کے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ عمل ہمیں کس دن کرنا ہے تو پیاری دوستوں آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں جی ہاں چاہے جس بھی دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں چاہے آج بدھ کا دن ہے جمعیرات کا دن ہے یا جمعے کا دن ہے آپ کبھی بھی عمل کر سکتے ہیں آپ اور بھی کسی دن کرنا چاہئے شنیچر کے دن اتوار کے دن سوموار یعنی پیر کے دن یا منگل کے دن آپ جب بھی اس عمل کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹائم کا پوچھیں گے تو آپ کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں اس میں وقت کی کوئی قید کوئی پابندی نہیں ہے جی ہاں آپ یہ عمل فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں تحجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں زہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں اثر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دن میں رات میں صبح میں شام میں جس بھی چائم آپ کا دل چاہے یا جب بھی آپ کو وقت ملے جب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہوں یہ عمل اس وقت آپ کر لیجئے یہ عمل آپ کو کس طرح سے کرنا ہے یہ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس کے لئے ویڈیو کو ایک بھی سیکنڈ کا سکپ نہ کریں پورا ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو میرے پیاری دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل کا آئیکن ہوگا ایک گھنٹی کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کے آل پر پرس کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز جو یہ اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی ان کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتے رہیں گے اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور ان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیے ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں آپ کی ایک شیئر سے کیا پتہ کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور کسی پریشان حال کا بھلا ہو جائے تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آئیے ویڈیو میں آگے بھرتی ہیں اور عمل کرنے کے طریقے کے بارے میں جانتی ہیں اور سمجھتی ہیں جو بھی عورتیں جی ہاں جو بھی مرد جو بھی عورتیں جو بھی میرے دوست میرے بھائی اور میری ماں بہنیں یہ عمل کریں تو آپ کو گھر میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ جی ہاں خاموش ہو کر ایک لونگ لے لیں اور اس پر صرف بیس مرتبہ سورہ کاثر پڑھنا ہے طریقہ کیا ہوگا آئیے سمجھتے ہیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں جو ہم نے نماز میں پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہو تو آپ وہ بھی پڑھ لیجئے ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم كما صلیت علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انک حمید مجید پیارے دوستوں یہ درود ابراہیمی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تین بار آپ کو پڑھنا ہے یا پھر آپ کوئی اسی بھی درود شریف چاہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی مختصر چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں صل اللہ علی محمد یہ ایک مختصر درود ہے آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صرف صل اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے اس کو تین بار پڑھ لیجئے یوں صل اللہ علی محمد صل اللہ علی محمد صل اللہ علی محمد یہ تین بار ہو گیا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے اتنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دھیان سے سنیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ کو بیس بار یعنی کی 20 چائمز سورہ کوفر پڑھنا ہے سورہ کوفر قرآن پاک کی سب سے مختصر سب سے چھوٹی صورت ہے ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِ اَكَهُ الْأَبْطَرُ پیاری دوستوں یہ سورہ کوفر ہے آپ صرف اتنا پڑھ لیں سورہ کوفر 20 بار اور 20 مرتبہ 20 چائمز سورہ کوفر پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے یاد رہے دھیان میں رہے کہ وہی والی درود پاک آپ پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی شروع میں بھی تین بار درود شریف جو پڑھیں وہی آخر میں بھی تین بار وہی والی درود پاک پڑھنے ایک بار پھر سمجھ لیجئے آپ کو سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو 20 بار سورہ کوفر پڑھنا ہے اور آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ کر اس لونگ پر پھونک دیں اس لونگ پر دم کر دیں یعنی پھونک مار دیں اور پھر اس لونگ کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر آپ اس جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں اپنی دولت اپنا سونا چاندی وغیرہ آپ جہاں پر رکھتے ہیں وہاں پر کپڑے میں لپیٹ کر اس لونگ کو آپ رکھ دیجئے اور بس پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیے کہ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے آپ کے حالات اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ تھوڑے پیسے کماتے ہیں تب بھی آپ کو غربت کا احساس نہیں ہوگا آپ کے گھر میں خوب خوب برکت ہوگی خوب مال و دولت آئے گی اگر کرزہ ہوگا تو انشاءاللہ سارا کرزہ اتر جائے گا گھر کی ساری دکھ تکلیف پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں آپ لوگ ایک بات کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ کا کیا ہوا کوئی عمل کوئی وظیفہ تب ہی اثر دار ہوگا تب ہی کام کرے گا تب ہی آپ کو کامیابی ملے گی جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ کی عبادت کریں گے لہٰذا نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفے کیا کریں عمل کیا کریں اللہ پاک آپ کو خوب نمازے گا انشاءاللہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے اللہ کی یہ عبادت نہیں کرتے اور پھر وظیفے کرتے ہیں پھر وہی کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ کامیاب نہیں ہو رہا ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے تو پیارے دوستوں پہلے وہ کام کریں جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے انشاءاللہ آپ کا ہر وظیفہ کامیاب ہوگا پیارے دوستوں آئیے اب ہم دوسرے عمل کی طرف بڑھتے ہیں یہ بہت پاورفل عمل ہے ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں آپ واقعی طولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے زندگی میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ ویڈیو پلے کیا ہے یہاں تک دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں بہت پاورفل عمل کے بارے میں اور بہت خاص عمل بہت خاص وظیفے کے بارے میں اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھئے میری پیارے انزیز دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا کامیاب عمل بتانے والا ہوں آپ لکھ کے لے لیجئے یہ اتنا کامیاب عمل ہے آپ کو یہ عمل کرنے کی بعد جو فائدے ملیں گے آپ کو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا آپ لوگ ایک بار اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں ایک بار میری کہنے سے یہ عمل ضرور کریں آپ لکھ کے لے لیجئے اس عمل کو جیسے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں دن پیتتے جائیں گے یقین مالیے آپ اس عمل کو کرنے کی بعد پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہوں گے دولت کے لیے پریشان نہیں ہوں گے آپ کے پاس مال و دولت اتنی آ جائے گی پیسے اتنے آ جائیں گے اگر آپ غریبی سے یا بے روزگاری سے تنگ دستی سے کبھی بھی پریشان نہیں رہیں گے اگر پریشان ہیں تو آپ کے اردگرد غریبی بھی نہیں آئے گی آپ میرا یقین مانیے بے حد کامیاب عمل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے یہ عمل بھی ایک لونگ کا عمل ہے یہ بہت پاورفل عمل ہے ایک عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک لونگ کا ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کو اتنا کچھ ملے انشاءاللہ ایسا عمل آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنا ہو اور اس طریقے سے ہم آپ بتائیں گے ایسے آسان طریقے سے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے اس لئے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں یہ جو آپ کامل آپ کو کیسے کرنا ہے یہ جان لیجئے آپ کو لونگ کیسا لینا ہے آپ کو لونگ ایسا لینا ہے جس کا سر ہو ایسا لونگ ہو نہ چاہیے کھڑا لونگ ہو جس کا سر ہو ٹوٹا ہوا نہ ہو پورا کھڑا لونگ ہو نہ چاہیے اس کا سر بقاعدہ موجود آنکھوں سے آپ دیکھیں گے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا ایک لونگ لینا ہے آپ کو قرآن عظیم کی تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے آپ یہ عمل کریں گے ایسا طاقتور یہ عمل ہے کہ آپ کے پاس جس پیسے کی کمی نہیں آئے گی اس جگہ پر دھن دولت کی کمی کبھی نہیں آئے گی آپ کبھی اداس نہیں رہیں گے آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اگر کرزہ چڑھ گیا ہے بہت زیادہ کرز میں آپ گھر چکے ہیں تو آپ کے لیے یہ عمل ہے آپ یہ عمل کریں دیکھیں کیسے آپ کو کرز سے نجات ملتی ہے چھٹکارہ ملتا ہے اللہ پاک کی غیبی مدد ملتی ہے اگر آپ مسئیبتوں میں گھر گئے ہیں تو یہ عمل کریں دیکھیں کیسے ساری مسئیبتیں دور ہو جاتی ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پریشان ہیں تو میرے کہنے سے میرے بتانے سے یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھا ساری ملے گا نوکری کے لیے پریشان ہے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی پسند کی منچاہی اچھی نوکری مل جائے گی اگر آپ کا دکان ہے کاروبار ہے ٹھیک ہے آپ کوئی کام ہے اس میں دن دگنی رات چار گونی ترقی ہوگی انشاءاللہ آپ کے گھر میں مکان میں دکان میں کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی آپ کے پاس جو پیسے اس میں برکت ہوگی جو آمدنی آئے گی اس میں برکت ہوگی آپ کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی اگر آپ پیچھک ہیں دھن دولت کے آپ چاہتے ہو آپ کے پاس اتنا دھن دولت ہو کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے بلکہ آپ خود دوسروں کو دیں جس ضرورت ہے اتنی آپ کے پاس دھن دولت آ جائے اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو آپ کے لئے آج کی یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کے لئے یہ عمل ہے اس عمل کو پورا سنیں سمجھیں اور کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں کاروبار میں یا ہر جگہ پر آپ کی خیر و برکت ہوگی اور آپ ایک چیز کر سکتی ہیں اگر آپ لیڈیز ہیں اگر آپ عورت ہیں لڑکی ہیں میری ماں بہنے ہیں تو اس لونگ پر یہ عمل کر کے اپنے ہنس بینڈ کے اپنے شوہر کے اپنے پتی کے پرس میں رکھ دی جیے یا آپ کے بھائی کماتے ہیں تو اپنے بھائی کے پرس میں رکھ دیجئے آپ کے باپ کماتے آپ کے پاپ والد اگر کام کرتے ہیں تو آپ اپنے والد پاپ کے پرس میں رکھ دیجئے اپنے والد صاحب کے پرس میں رکھ دیجئے یا میری کوئی ماں اس ویڈیو کو دیکھ لیڈیز ہیں کپڑے میں لپیٹ کر اپنے شوہر کے یا کسی کے پرس میں رکھ دیجئے یہ صورہ اخلاص کا بہت پاورفل عمل ہے ابھی ہم نے آپ کو ایک عمل بتایا صورہ کاؤفر کا یہ بہت خاص عمل ہے یہ عمل بھی پورا دیکھیں سنیں سمجھیں ٹھیک ہے ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں بہت ضروری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں یہ دوسرا عمل ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتا رہے ہیں اس لئے ابھی اس باتوں کو دھیان سے سنیں تا کہ آپ کو فائدہ ہو ورنہ آپ کہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا کوئی بھی آپ کے بٹوے پرس جو آپ استعمال کرتے ہیں آپ کے گھر والے استعمال کرتے ہیں جیسے کی ہماری ماں بہنیں آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتی ہیں اس لونگ کو یا آپ اپنے بیٹے کے اپنے والد کے بھائی کے پرس میں بھی رکھ سکتی ہیں یا میرے بھائی میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے پرس میں رکھ لیجی آپ خود ہی عمل کیجئے لیڈیز جین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں مرد عورت لڑکا لڑکی آپ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں سنیں سمجھیں یہ عمل کرتے ہی دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے کرشمہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا یہ اتنا کامیاب عمل ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ایک لوگ سے آپ کے گھر میں پانی کی جگہ نوٹ برسنے لگیں گے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا یا آپ کے گھر میں کوئی تھیلے بھر کے پیسہ رکھ جائے گا بوریاں بھر کے پیسے رکھ کر کوئی چلا جائے گا یہ وہ یہ سمجھ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں ان چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں ہوگی خرچ اتنے ہیں کہ جتنے پیسے کما رہے ہیں ان میں گزارہ نہیں ہو پا رہا ہے آپ پیسے کما نہیں پا رہے ہیں کرزہ اتار نہیں پا رہے ہیں پریشانیہ ختم نہیں ہو رہی پریشانیہ پر پریشانیہ آ رہی ہیں گھر میں ایک بیمار ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہوتا ہے تو تیسرا بیمار ہوتا ہے ایسے حالت ہیں گھر کی آپ پورے طریقے سے اپنی زندگی کا آنند نہیں لے پا رہے ہیں پریشانیوں سے چھٹکارہ نہیں مل رہی ہے گھر کی مسیبتیں دقتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں آپ اور زیادہ دھن دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں پیسوں کی وجہ سے اداس رہتے ہیں دکھ تکلیف میں رہتے ہیں تو یقین مانئے وہ دکھ تکلیف وہ اداسی آپ کی ختم ہو جائے گی آپ کے گھر سے چلی جائے گی آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی بہارے آ جائیں گی وہ پیسہ جو آپ کما رہے ہیں اس میں اتنی خیر و برکت ہوگی وہ پیسہ ہی کافی ہو جائے گا آپ کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے آرہی ہے آپ کو میری بات سمجھ میں یہ ایک لونگ کا بہت ہی کامیاب عمل ہے بہت ہی پاورفل اور خاص عمل ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا ہے اور میری باتوں کو دھیان سے سمجھ لینا ہے جیسے میں نے بتایا یہ ایک لونگ کا عمل ہے یہ لونگ کا عمل سورہ اخلاص کا عمل کیسے کرنا ہے آپ کو بڑے ہی دھیان سے سنیے سمجھ اور کیجئے ایک لونگ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ لے لیجئے میرے پیارے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے لونگ کا عمل کا تریخہ ہم آپ کو بتا پہلے میری کچھ باتوں کو دھیان سے سن لیجئے اس چینل پر آپ کی بہت پیاری ویڈیو آتی رہتی ہیں اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی اس چینل پر بہت پیاری پیاری ویڈیو آتی رہتی ہیں اس لیے آپ حضرات ہمارے اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے نیچے لاللنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل کا آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کر آل پر پر کر دیجئے کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ حضرات ان ویڈیو کو سب سے جائے گا یہ بلکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت من تک پہنچ سکتی ہے لہذا ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آئیے پھر سمجھ لیتے ہیں یہ عمل کرنا ہے تو کس دن کرنا ہے یہ سوال بھی تو ہوگا نا ہمارے ذہن میں تو آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں آپ چاہے بدوار کے دن یہ عمل کر لیں چاہے آپ جمعہ رات کے دن یہ عمل کر لیں آپ چاہے تو اس عمل کو شنیچر کے دن اتوار دن یا پیر یعنی سموار کے دن یا منگل کے دن جس بھی دن چاہے آپ اس عمل کو کر لیں جو بھی دن آپ دن دن ہے آپ آج بھی عمل کر سکتے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ کو کر نا یہ ہے ایک لونگ لینا ہے اور اسے ہاتھ میں اپنے داہین ہاتھ میں رکھ لیں اور ہاتھ کو اپنے سامنے رکھیں اس پہ لونگ رکھ لیں اور آپ کو یہ عمل آپ کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کے بشرتی وہ جگہ پاک و صاف ہونی چاہیے صاف سترے پاک جگہ پر آپ بیٹھ کر اس عمل کو کیجئے اور اس عمل کی ایک اور شرط ہے میری بات کو دھیان سے سنیے آپ کو اس عمل کے بارے میں کسی سے بھی بتانا نہیں ہے کسی کو بھی اس عمل کے بارے میں آپ نہ بتائیں کہ آپ ایسا کوئی عمل کر رہی ہیں ٹھیک ہے کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے اس بات خاص خیال لکھے میرے سبھی بھائی میری سبھی ماں بہنیں امید ہے آپ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو آپ کو رشتہ داروں کو نہیں بتانا دوستوں کو نہیں بتانا پڑوسیوں کو محلے والوں کو بھی نہیں بتانا ہے اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں یہ کام آپ کر سکتے ہیں آپ کو لگے کوئی ضرورت مند ہے کسی کوئی عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو آپ یہ کام کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اس تک پہنچ دیں ٹھیک ہے پیاری دوستو اتنا کام آپ لوگ کیجئے ضرور کیجئے باقی آپ کسی سے یہ نہ بتائیں کہ میں نہیں عمل کیا میں عمل کر رہا ہوں یہ آپ کو بات کسی سے نہیں بتانا ہے اس بات کو آپ کو راز رکھنا ہے راز چپ چاپ اکیلے میں شانتی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ایک لونگ لے لیجئے آپ کے کچن کے اندر موجود ہوگا اس لونگ کو لینے کے بعد اس لونگ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے ایک اور بات جو آپ کے دل و دماغ میں ہوگی آپ کے ذہن میں ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ عمل کس ٹائم ہمیں کرنا ہے تو میرے پیارے دوستوں آپ کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ لوگ تہجد کے وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں فجر کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں زوہر کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آسر کے وقت مغرب کے وقت یا پھر عشاء کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستوں میری بھائیوں اور میری ماں بہنوں دن میں رات میں صبح میں شام میں جس بھی ٹائم چاہیں آپ کو فرصت ہو آپ کو وقت ملے آپ جس بھی وقت میں جس بھی سمیہ میں آپ پہنا چاہیں کر لیجئے اس عمل کو پہ لیجئے اس بات کا خاص کہہ لکھیں اس وقت آپ اکیلے ہوں کسی اکیلے شاند کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو کسی بھی سمیہ میں کر لیجئے رات میں کر لیجئے دن میں کر لیجئے جب بھی آپ کر سکیں آپ کر لیجئے ہم نے آپ تفصیل کے ساتھ بتا دیا اتنے اچھے طریقے سے کوئی نہیں سمجھائے گا جتنا کھل کر ہم نے آپ کو اکسپلین کیا تو لونگ کو اپنے داہینے ہاتھ میں رکھ بتانے جا رہے ہیں دھیان سے سنیے اور اچھے طریقے سے سمجھ آپ کو سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آئیے ہم آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صل على محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد کما بارک عبراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید یہ درود ابراہیمی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ایک بار فیر سن لیجئے اللہم صل على محمد وعلى محمد کما صلیت عبراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید یہ درود یہ درود ابراہیم ہے آپ تین بار پڑھ لیجئے آپ کوئی اور درود شریف پڑھ تو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی مختصر درود شریف کوئی چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں دھیان سے سنیے صرف اللہ علیہ و سلم آپ کو تین بار پڑھنا یوں پڑھ لیجئے صرف اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم یہ جو درود پاک آپ کا دل چاہے جو آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تین بار آپ کو درود پاک پڑھ اس کے بعد آپ کو تین بار سورہ اخلاص پڑھ پڑھنا ہے یعنی کی تین بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں آپ کو یوں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد وَعَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ پیارے دوستوں ہم نے آپ کو تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر سنایا ایسے ہی آپ کو تین بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے تین بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو ایک بار قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملے گا سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے سورہ کی ہم بتا نہیں سکتے بیان نہیں کیا جا سکتا آپ کو تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے وہی والی درود پاک جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ کو تین بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے اور پھر آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس لونگ پر دم کر دینا ہے اور اس لونگ پر دم کرنے کے بعد پھونک مارنے کے بعد اس کو کپڑے میں لپیٹ دینا ہے آپ کالے رنگ کے کپڑے میں لونگ کو لپیٹ لیجئے اور پھر اس کو پرس میں رکھئے بٹوے میں رکھئے یا جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھئے گھر میں رکھئے دکان کے گلے میں رکھئے اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ آپ دوسروں کو باٹھتے پھریں گے آپ کا کوئی کاروبار ہو کوئی کام ہو جس مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کرنا چاہیں کریں یا عمل کرنے کے بعد آپ دعا بھی مانگیں انشاءاللہ آپ کے ہر نیک و جائز دعا قبول ہوگی آپ کی حاجت پوری ہوگی اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزی رزق میں علم و عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صدقے میں ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتیں پوری فرمائے ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی شفاعت نصیب فرمائے جنت الفردوس میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے پیارے دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے کومنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور پیارے دوستوں اس عمل کو آپ ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ خوب امیر بن جائیں گے دولت مند بن جائیں گے آپ کے زندگی کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی اور آپ کے گھر میں خوب خوشاری آئے گی آپ بہت دولت مند بن جائیں گے امیر بن جائیں گے دھندولت آپ کے پاس دھیر ساری ہو جائے گی آپ کی ہر نیک و جاز حاجت پوری ہو جائے گی آپ کے دل کی ہر تمنہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی سواب کے نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کے گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ